موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ گرامی آج کل کچھ لوگ جو ہیں الحمدللہ وہ سرکاری نوکری کرتے ہیں تو سرکاری نوکری کرنے میں ان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ جو ان کو تنخواہ ملتی ہے ان میں سے کچھ پیسہ جو ہے وہ ایک فنڈ میں جمع ہو جاتا ہے یعنی ان کا کچھ پیسہ کٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو سرکار ان کو کیا ہے ریٹائر ہونے کے بعد انہیں پیسہ دیتی ہے ایک سورہ تو کیا وہ جو پیسہ سرکاری ملازم کا وہ جو پیسہ کٹ ہوتا ہے اور ایک فنڈ میں جمع ہوتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد اس کو ملتا ہے تو کیا اس جمع شدہ پیسے پر بھی زکاة واجب ہوگی یا نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی فکس ڈیپوزٹ کیا ہے تو کیا اس فکس ڈیپوزٹ پر بھی زکاة واجب ہوگی یا نہیں یہ دو صورت ہے تو اس کا جواب آپ سمات کریں سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ جو سرکاری نوکر ہیں تو اگر سرکاری نوکر مالک نساب ہے یعنی اس پیسے کے علاوہ یعنی جو اس کا پیسہ جمع ہو رہا ہے فنڈ میں اس کے علاوہ اگر وہ مالک نساب ہے تو اب مالک نساب جب ہے تو مالک نساب ہونے کے صورت میں اب اس فنڈ پر بھی یعنی جو سرکار نے کٹ کر کے اس کو پیسہ اپنے فنڈ میں جمع کیا ہے تو اب اس فنڈ پر بھی کیا ہے زکاة واجب ہوگی ایسے ہی کوئی شخص فکس ڈیپوزٹ کیا ہے اور فکس ڈیپوزٹ جو جتنا پیسہ اس نے کیا ہے تو اس پر بھی کیا ہے زکاة واجب ہوگی مطلب یہ ہے کہ اب دیکھا یہ جائے گا جب سے وہ نوکری کر رہا ہے تو اب وہ نوکری جو کر رہا ہے تو کتنا پیسہ اس کا کٹتا ہے اور کتنا پیسہ جمع ہوا ہے مثال کے طور پر ایک سال اس کو نوکری کو ہو چکا ہے اور اس کا مطلب ہر مہینہ دو پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ کٹتا ہے اس کی تنخواہ میں سے تو کتنا پیسہ کٹتا ہے اور ایک سال میں کتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے تو اب اس جمع شدہ پیسے پر بھی کیا ہے ہر سال زکاة واجب ہوگی لیکن اگر اس کے علاوہ وہ مالک نصاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس جمع شدہ پیسے پر زکاة واجب نہیں ہوگی مطلب اس کا ذہن میں یہ رکھیں کہ جب اس فنڈ کے پیسے کو دوسرے پیسے کے ساتھ جوڑے یعنی اس فنڈ کا جو پیسہ جمع ہوا ہے یعنی سرکار نے جو پیسہ کٹ کر کے فنڈ میں رکھا ہے تو اگر اس پیسے کو دوسرے پیسے کے ساتھ جوڑیں تو اس کی مقدار جو ہے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے اور جو اس کی ضرورت اصلیہ ہے اس ضرورت اصلیہ سے بچ کر اس پر ایک سال گزر جائے تو اس وقت بھی اس وقت اس فنڈ کے پیسے پر بھی زکاة واجب ہوگی بلکہ کیا ہے سال بسال اس کی زکاة کیا ہے ہوتی رہے گی یعنی اس کو بھی زکاة واجب کرنا ضروری ہوگا یعنی زکاة کو ادا کرنا ایسے ہی فکس ڈیپوزٹ ہے تو فکس ڈیپوزٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں اس میں بھی آپ کی کیا ہے ملکیت ہوتی ہے تو اگر وہ مالک کے نساب ہے تو اس فکس ڈیپوزٹ پر بھی کیا ہے ہر سال زکاة واجب ہوگی اور مالک کے نساب نہیں ہے تو پھر کیا ہے آپ پر زکاة واجب نہیں ہوگی تو خلاص کلام یہ ہوا کہ اگر جو سرکاری ملازم ہیں اس کا پیسہ کٹ ہو رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میرا اتنا پیسہ کٹ ہوتا ہے اور سال بھر میں اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے تو ان تمام پیسے کو جمع کیا جائے گا جو اس کے علاوہ ان کے پاس پیسے موجود ہیں تو ان تمام پیسے کو اگر جمع کیا جائے تو مالک کے نساب بن جاتا ہے تو جتنا بھی مال ہے اس کے تمام مال پر زکاة واجب ہوگی ایسے ہی اس نے اگر فکس ڈیپوزٹ کیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میرا فکس ڈیپوزٹ اتنا ہوا ہے اتنا پرسنٹیز بھی ملا ہے اتنا پیسہ ہو کر کہ اتنا پیسہ جمع ہوا ہے تو ان تمام پیسوں پر کیا ہے زکاة واجب ہو جائے گی واللہ عالم ورسول عالم بس سباب اللہ علیہ ورسول عالم بس سلام